ہیں ہم نے آپ کا مقدمہ بھی لڑنا ہے تو وکیل مقدمہ کامیابی سے اسی وقت لڑ سکتا ہے جب وکیل خود صحت من دو نہیں تو جس دن پیشی ہے جس دن تاریخ ہے اس دن وکیل صاحب کی اپنی ٹانگوں میں درد ہو وہ کھڑے ہو کے دلیل ہی نہ دے سکتے ہو ان کا کوٹ جو ہے وہ پھٹ چکا ہو رات کو جب انہوں نے فائل پڑھنی تھی تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انہوں نے فائل بھی نہ پڑھی ہو تو آپ کا کیا مقدمہ لڑے گا یا کوئی بھی مقدمہ کیا لڑے گا تو دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف صاحب کو ذمہ داری دی گئی پاکستان کے عوام نے اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ نواز شریف صاحب کے کندوں پہ رکھا تو کشمیر کاس اور کشمیر کے لوگوں کی جدو جہود کو منطقی تک انجام تک پنچانے کا ذمہ داری بھی نواز شریف صاحبی کے پاس آئی اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے اس مقدمے کو لڑنے والے وکیل کی صحتیابی کے لیے تو کوئی اقدامات کر لیں جو روز وکیل صاحب کے گھر کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں پتھراؤ سے اور وکیل صاحب اپنی مسجد میں بھی یا اپنی عبادتگاہ میں بھی جائیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ کس وقت خوش کچھ جیکٹ ان کی عبادت کو بھی مکمل نہ ہونے دے اور جب رات کو فائل پڑھنی ہے تیاری کرنی ہے صبح مقدمہ لڑنے کی تو لوڈ شیڈنگ یہ محلت ہی نہ دے کہ آپ وکیل صاحب اپنی فائل بھی پڑھ سکیں تو انہوں نے پاکستان میں ان تمام چیزوں کو اڈریس کرنا شروع کی ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی بھی ختم ہو تاکہ وکیل صاحب جو ہیں وہ ایک تحفظ میں اور ایک امن میں رہیں اور آپ کے کاس کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں وکیل صاحب کے گھر کا بلب بھی روشن رہے اور پنکھا بھی چلتا رہے تاکہ وہ آرام سے سکون سے تسلی سے مقدمے کی تیاری بھی کر سکیں اور بین الاقوامی دنیا جو ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی ایسے ہوں بہتر ہوں کہ بین الاقوامی دنیا آپ کی بات کو بھی سن سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اس دہشت گردی نے معاشی ابتری نے پاکستان کو جو کمزور کر دیا ہے اور اتنا کمزور کر دیا ہے کہ تیرہ سال تک ایک دو سال نہیں تیرہ سال اور ان تیرہ سالوں میں کمانڈو حکومت بھی رہی پاکستان میں آٹھ نو سال جو اپنے آپ کو فرق جو ہے وہ کمانڈو کہتا تھا میں کمانڈو پریزڈنٹ پاکستان کا وہ بھی آٹھ سال تک حکومت میرے لیکن جررت نہیں ہوئی یہ ایک دفعہ بھی کہ ان کی زبان میں یو اینو میں کشمیر کا نام مو پر آ جائے بلکہ یہ تسلیم کیا راولپنڈی میں بیٹھ کے انہوں نے جو راولپنڈی کا مائدہ اس میں تسلیم کیا انہوں نے اور وہ جو تسلیم کیا میرا دل نہیں کرتا کہ اب میں اب اس کو دھو رہا ہوں آپ سب جانتے ہیں پھر یہ تو فیق نواز شریف صاحب کو ہوتی ہے کہ جرنل اسمبلی میں اس وعدے کو ہندوستان کو بھی یاد کرایا گیا اور بین الاخوامی دنیا کو بھی یاد کرایا گیا جو دنیا نے کشمیر کے عوام کے ساتھ کیا تھا کہ آپ کو حق دیا جائے گا کہ آپ اپنی مستقبل کا فیصلہ خود کریں کچھ باتوں کی طرف باٹھ صاحب نے بھی اشارہ کیا باٹھ صاحب سیاست بین الاخوامی ڈپلمیسی یہ گلیشئر کی طرح ہوتی ہے جس کا صرف اوپر والا ٹپ نظر آتا ہے وہ کتنا گہرا ہے اور کتنا سمندر کے اندر ہے وہ نظر نہیں آتا ہے اگر کوئی کاوش نہیں کی گئی تھی ان تین سالوں میں تو آج ایک خط لکھا پاکستان نے کہ